بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَشْتَرِي لَهُوَا الْحَدِيثِ لِيُرْضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِيُرْضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوًا ہدایت لیتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں قرآن مجید سے منتفع ہونے والے نیک بخت لوگوں کے بعد یہ ان اشقیاء اور بدبخت لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے کلام کے مقابلے ہیں فضولیات اور فضول کاموں میں اور فضول باتوں میں مشغول ہوں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ جو خریدتے ہیں لَحْوَ الْحَدِيثِ غافل کرنے والی باتوں کو لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ گمراہ کر دے وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّقِدَهَا هُزُوَا اور بناتے ہیں وہ اللہ کے راستے کو اللہ کی آیات کو مذاق اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لئے عذاب ہے رُسْوَا كُلْ زلت والا عذاب ہے تو تین کام کرتے ہیں لَهُوَ الْحَدِيثِ کو بےہُدہ باتوں کو خریدتے ہیں نمبر دو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور نمبر تین وہ اللہ کی آیات کا اللہ کے راستے کا مذاق اُڑاتے ہیں اس آیت میں یہاں ہے مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ اور بےہُدہ باتوں کو خریدنا خریدنا ایک تو حقیقی معنوں میں ہوتا ہے اور دوسرا خریدنے کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا انسان جب کسی چیز کو خریدنے جاتا ہے تو اس کو پسند کرتا ہے تو تب ہی خریدتا ہے تو مجازی طور پر کہا جاتا ہے کہ اس نے فلا چیز کو خریدہ یعنی پسند کی جو بےہُدہ باتوں کو پسند کرتے ہیں اور حقیقی معنوں میں لہوَ الْحَدِيثِ کو خریدنا یہ معنوی ہو سکتا ہے اس لیے کہ مفسرین اکرام نے یہ روایات نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو گانا گانے والی لوڈیوں کو خریدتے ہیں اور امام مجاہد سے بھی یہی مروی ہے اور کئی صحابہ تابعین سے یہ بات مروی ہے اس آیت کے شامی نزول میں یہ مروی ہے کہ نظر ابن حارس یہ ان کے بارے میں نازل آیت ہے کہ وہ ایک تاجر تھے اور وہ گئے فارس اور وہاں سے کچھ خبریں قصے کہانیاں وہ خرید کر لائے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک لونڈی کو گلکارا کو خرید آ اور آ کر انہوں نے اس کے لیے مجالس سجائی اور جن لوگوں کے بارے میں انہیں اطلاع ملتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر متاثر ہوئے ہیں ان کو بلاتے ان کی دعوت کرتے اور مستی اور شراب اور لونڈیاں اور وہ کہانیاں سنا کر پھر ان سے پوچھتے کہ دیکھو وہ تمہیں آد و سمود کی خوشق واقعات سناتے ہیں اور میں نے تمہیں یہاں جو کھلایا کہ اس میں زیادہ مزہ آیا یہ زیادہ اچھا ہے یا وہ زیادہ اچھا ہے اور یوں وہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں یعنی حق کے راستے میں رکاوٹ ڈائنے کے لیے یہ ایک کوشش اور ایک سازش تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک طرف وہ کامیاب لوگ ہیں جو اللہ کی حکمت بری کتاب سے نصیحت لیتے ہیں اور اس کے لیے وہ اس سے ہدایت لیتے ہیں اور یہ ان کے لیے رحمت بن جاتی ہے اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو دیکھیں جو ان فضولیات کو لے کر بے علم اور بلا دلیل لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ یُبِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہف کا لفظ ہے یہ مضاف ہے الحدیث مضافع نہیں حدیث کا معنی کلام با گفتگو لحف کا معنی ہے گافل کرنے والی وہ بھی چونکہ غفلت میں ڈالتی ہے اس لئے اس کو لحف کہتے ہیں اللہو ما یلہی اللہو ما یلہی جو غفلت میں ڈال دے الہا کو متقاسر مال و دولت کی بہتاد کی حرس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے الہا کو یعنی لہو میں ڈال دیا ہے تو اصل معنی کیا ہے غافل کرنا اب کھیل میں اور ان کاموں میں جس سے انسان غافل ہو جائے وہ لہو ہے لہو سے مراد کل ما شغلک عن عبادت اللہ و ذکره حسن برسلی سے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی تشریح میں منقول ہے کہ لہو الحدیث کل ما شغلق عن عبادت اللہ و ذکره ہر وہ چیز لہو الحدیث سے مراد ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے اور اللہ کے ذکر سے مشغول کر دے من السمر والعذاحیق والخرافات والغناء و نحوہا چاہے وہ راتوں کا گپ شپ ہو یا وہ خرافات ہو یا افسانے ہو یا ناول ہو یا دوسری بہت ساری فضولیات یا گانے بجانے ہو تفسیر روح المعانی یہ لہو الحدیث مضاف مضاف نہیں ہے یہ اضافت اضافت بیانیاں بھی ہو سکتی ہے اضافت تبرعیزیاں بھی ہو سکتی ہے یعنی لہو الحدیث اس کا یہ معنی ہے کہ وہ غافل کرنے والی باتیں یا باتوں میں سے غافل کرنے والی باتیں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں مطلب تو ایک ہی ہے اسی طرح تفسیر بیزاوی میں ہے مَا يُلْهِ عَمَّا يَعْنِي قَلْ أَحَادِيثِ اللَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَالْأَسَاطِيرِ اللَّتِي لَا اِتْبَارَ بِهَا مراد لَحْوَ الحدیث سے وہ چیزیں ہیں جو غفلت میں ڈال دے جیسے وہ ساری باتیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو بے بنیاد اور فضول باتیں اور وہ کہانیاں جن کا کوئی اعتبار نہ ہو یہ لحب الحدیث ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں تو بہت ساری ہیں وہ شرق بھی ہے وہ صحر اور جادوگری بھی ہے اور وہ دوسری فضولیات بے شمار چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں لحب الحدیث میں داخل ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ قسم کھا کے تین بار انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم کے اس آیت میں لحب الحدیث سے جانا و جانا مرا یہ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ہے اور یہ یہ معنی یہ مطلب عبداللہ ابن عباس حضرت جعبیر حضرت عکرمہ حضرت سعید ابن جبیر اور تابین میں مجاہد مکہول وغیرہم رحمہم اللہ سے یہ بردنی ہے لہذا عام الفاظ کے ساتھ تو لحب الحدیث عام ہیں لیکن بالخصوص صحابہ تابین کی روایات کے مطابق اس میں گانا بجانا داخل اور شامل ہے بالخصوص تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے اسی آیت کے زیل میں لکھا ہے کہ حاضری ہی احد الآیات السلاف اللتی استدل بہ العلماء علا کراہت الغناء علا کراہت الغناء والمنع منہ یہ آیت بھی ان تین آیات میں سے ہے جن تین آیات پر علماء نے گانا بجانے کی کراہت پر اور اس کے منع پر دلیل پیش کی ہے اور اس کو دلیل بنایا ہے اور اس پر استدلال کیا ہے تین آیات جو قرآن مجید میں ہیں ان میں سے ایک آیات یہ ہے دوسری آیت امام قرطبی نے کوٹ کی ہے کہ وہ سورة النجم کی آیت نمبر ایک سٹھ ہے جہاں ہے کہ وَأَنْ تُمْ سَامِدُونَ تم سامِدُونَ یعنی تم گانے بجاتے ہیں صحابہ سے تم ہمی یہ مانا مروی ہے اور تیسری آیت سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبر چونسٹھ سکسٹی فور جس میں اللہ نے فرمایا ہے شیطان کو اللہ نے محنت دی کہ جاؤ اپنی آواز سے جس کو گمراہ کر سکتے ہو پسلا سکتے ہو پسلا اپنی آواز تو شیطان کی آواز سے مراد گانا بجانا ہے اس کے لئے صحابہ تابعین کی تفسیر ہے تو لفظ غناء اور گانا بجانا کا جو لفظ خاص ہے وہ تو ان آیات میں نہیں ہیں لیکن شیطانی آواز فضول باتیں غفلت یہ کیا ہے صحابہ اور تابعین کی تشریح کے مطابق اور ان کا ایک فہم ہے قرآن کا اس کے مطابق یہ ان آیات میں برخصوص داخل اور احادیث مبارکہ تو اس بارے میں بڑی سریح اور حدیثیں اس بار میں کوئی ایک تو نہیں ہیں بہت ساری ہیں کچھ اگر ضعیف ہیں تو کچھ سریح اور وہ ایک دوسرے کی تعیید کرتی ہیں سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک ہے غناء الغناء حمزہ کے ساتھ الغناء گانا بجانا اور ایک لفظ ہے موسیقی غناء کا مطلب ہوتا ہے ترنم کے ساتھ کلام عربی میں غناء کا یہ معنی ہے اب ترنم کے ساتھ کلام چاہے وہ کوئی موضون کلام ہو یعنی وزن کے ساتھ کوئی کلام ہے اشعار یا موضون نہیں ہے اور ویسے ہی کوئی کلام ہے لیکن اس کو ترنم کے ساتھ پڑا جا رہا ہے چاہے اس کے ساتھ کوئی کسی آلات کے ذریعے سے موسیقی شامل ہے یا شامل نہیں ہے لفظ غناء الغناء تو ان سب کے لئے عام ہے اس الغناء کا جو حکم ہے اور مسئلہ ہے وہ الگ دوم ہے موسیقی اور موسیقی کا معنی سے مترنم کلام نہیں موسیقی کا مطلب ہے کہ انسان اپنے اختیار سے آلات کی مدد سے جو وزنی موضون موضون آواز نکالتا اس کو موسیقی کہتا ہے بزریا آلات کے وزن کے ساتھ انسانی اختیار سے وہ ایسی آواز جو نکالتے ہیں جس سے ترب و مستی اعلیٰ ہوتی ہے اس کو کہتا ہے موسیقی ایک تو اتفاقی آواز ہے کچھ فطری آواز ہیں حیوانات کی آواز ہیں دو چیزیں ٹکرا گئی اس کی آواز ہیں کوئی کام کر رہا ہے اور اس کی آوازیں ایک ایک مخصوص آلہ ہے جس کی مدد سے ایک ایسی خاص آواز نکالی جا رہی ہے جو مستی پیدا کرے اور وہ انسان اپنے اختیار سے کر رہا ہو وہ موسیقی ہے جو آلات سے آواز نکل رہی پھر اس غناء الغناء اور گانے کے ساتھ پھر یہ الموسیقی مکس ہوتی تو پھر ہمارے عرف کے اندر جب ہم بولتے ہیں گانا اور گانا بجانا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک ترنم سے کلام پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ موسیقی بجا رہا ہے اس کے ساتھ یہ پلس ہوتا ہے تو مل کر پھر کیا ہوتا ہے گانا اور گانا بجانا موسیقی عربی میں بھی مستامل اب یہ بات تیشدہ ہے ان دونوں کے مسئلے کو مکس کرنے سے سوالات یا اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک ہے المعازف المعازف یعنی آلات موسیقی اس کے ناجائز ہونے پر سب کا اتفاق ہے اس کی ممانعت پر سریح احادیث اور وہ غفلت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں بخاری شریف کی کتاب الاشربہ میں حدیث ہے میری امت میں ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو رشم کو شراب کو اور موسیقی کے آلات کو حلال سمجھیں گے اس کی تعریلیں کریں گے اس کو حلال سمجھیں گے حلال سمجھنے کی کوشش کریں گے والمعازف اب لغت میں جا کے آپ دیکھیں المعازف کا کیا مانا موسیقی موسیقی حدیث حدیث المعازف اور الملاہی الملاعب اس کی ممانیت پر تو یہ بالکل صحیح حدیث ہے مسلم احمد میں اور سنن عبود دعود میں حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر شراب کو جوے کو حرام کیا ہے والکوب اور طبل کو حرام کیا ہے طبل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس عمت میں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے زمین میں کچھ لوگوں کو گار دیا جائے گا کچھ پر پتھر برسیں گے مسخ ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب شراب بھی پینے جانے لگی تھی اور جب لوگ گانے بجانے کی مجلسیں قائم کریں گے اور جب آلات موسیقی کو بجایا جائے گا یہ حدیث آپ نے فرمایا کہ سوتان ملعونان دو آوازیں ہیں جو ملعون مزمار سوت مزمار عند نعمت خوشی کے وقت مزمار وانسری کی آواز مزمار اس حالے کو کہتے ہیں جو مو سے بجایا جاتا ہے اور موسیبت اور موسیبت کے وقت باویلہ کرنے کی آواز یہ تو میں نے بطور مثال تین چار حدیث سنا دی ورنہ تو بہت سال حدیث ان کی سندوں پر کلام ہیں بعض اس میں بالکل صحیح ہے بعض اس میں کچھ حسن درجے کی ہے بعض اس میں کچھ ضعیم بھی ہے کچھ صحابہ تعمیم کی روایات ہیں لیکن ساری ہی ضعیف یا بالکل ناقابل التفاق تو نہیں ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح ہو جائے تو کافی ہے لہذا احادیث مبارکہ میں یہ بات تو سریح ہی ہے کہ آلات موسیقی اور اس کی آواز یہ ممنوع ہے اور یہ اصل قائدہ ہے لیکن اس اصل قائدے میں یہ استثمہ موجود ہے کہ عید کے دن خوشی کے دن نکاح کے موقع پر آلات موسیقی میں سے جو دف ہوتا ہے اصل میں وہ لفظ دف ہے اس کو بجانا اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرگی ہے یہ استثناء ہے کسی عمومی چیز میں جب استثناء آجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی اجازت ہے بس اتنا ہی جائز ہے یعنی مردار حرام ہے لیکن مچنی اور ٹڈا ان دو مرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے حلال کر دیا گیا ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ بغیر زبع شرعی کے تم کھا سکتے ہو اور مردار وہ ہے جو بغیر زبع شرعی کے زبع ہو لیکن تو اب اس سے کوئی استدلال یہ تو نہیں کر سکتا کہ جب مچنی مردار حلال ہے تو باقی مردار بھی حلال ہے دلیل تو نہیں بنا سکتا نامحرم کو دیکھنا غیر محرم کو دیکھنا شریعت میں اجازت نہیں ہے لیکن جن سے نکاح کا ارادہ ہے اس کو دیکھنے کی اجازت احادیث مردی ہے اب اس اجازت والی حدیث وں کو لے کر کوئی کہ غیر معلوم کو دیکھنا تو جائز ہے دیکھو اس حدیث میں ہے کہ نکاح کے لئے دیکھا تو نکاح کے لئے دیکھنا اور کسی موقع پر دیکھنا اور یہ عمومی اجازت تو نہیں عمومی طور پر تو ممانیت ہے آلات موسیقی کی ممانیت پر احادیث ہے اور عمومی طور پر تو یہ منع ہے لیکن نکاح کے موقع پر اور وہ بھی صرف دوسر کو بجانے کا اس کی اجازت مروی ہے وہاں پر یہ شرائط اپنی جگہ ہے کہ اختلاط مرد و ظن نہ ہو اس لیے کہ اگر آلات موسیقی نہ بھی ہو پھر بھی غیر محرموں کو دیکھنا شریعت میں جائز کہاں وہ تو ویسے جنہ جائز ہے اس میں پھر نکاح کی شرط ہے کیا قید ہے تو کسی مخصوص مجلس میں مخصوص چھوٹی بچیوں نے اگر اس میں دفع کا استعمال ہوا اور اس کو آپ صلی اللہ نے پسند تو نہیں کیا لیکن روا رکھا تو بس وہ اتنی حد پر جائز ہے چنانچہ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کتاب العیدین ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرے گھر میں آئے اور میرے پاس دو لونڈیاں تھی یا بچیاں تھی یا لڑکیاں تھی یا لونڈیاں تھی مختلف الفاظ جو گانا گا رہی تھی جنگ معاص کے واقع کو بیان کر رہی تھی کوئی فہش کلام نہیں تھا اور اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ یہ دو لڑکیاں گانے والی پیشور گانے والی مغنیات نہیں تھی یہ ساتھ میں تصریح ہے اس حدیث کہ مغنیات نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم دستر پر لیٹ گئے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور وہ اپنا گار لیت اتنے میں حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی داخل ہوئے تو انہوں نے ڈانٹا کہ مزمارت الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم شیطان کی بانسلی وہ اللہ کے نبی کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ سلم ان پر توجہ ہوئے اور فرمایا کہ دعو اللہ ان لڑکوں کو چھوڑ کرنے دو اس لیے وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ اس حدیث میں یہ بھی یہ عید کا دن تھا اور ایک نوایت میں ہے کہ اَا عَبَا بَكَرْ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَاذَا عِيدُنَا ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے یہ ہمارے خوشی کا دن اللہ اللہ ابن حجر اسطلانی جو مخاری کے مشہور شارح عزیم محدث اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِبَاحَةِ الزَّرْبِ بِالدُفِّ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ عِبَاحَةُ غَيْرِهِ مِنَ الْآلَاتِ كَالْعُودِ وَنَحْوِ شادی کے یا خوشی کے کسی موقع پر دف کے بجانے کی مخصوص اجازت دینے سے یہ لازم بلکل نہیں آتا کہ باقی آلاتِ موسیقی بھی جائز ہے وَالْأَصْلُ اَتْتَنَزُّهُ عَنِ اللَّعْبِ وَالْلَّحْفِ اصل قائدہ رسول تو لنب و لعب سے بچنا ہی ہے فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ النَّفْسِ فِيهِ النَّسْ وَقْتًا وَقِفِيَتًا تَقْلِيلًا لِمُخَالِفَةِ الْأَصْلِ اصل قائدے کے برخلاف جب اتنی اجازت حضرت شارع علیہ السلام نے دے دی ہے تو بس اتنی ہی اجازت رکھیں اس پہ آپ نہیں بابندی لگا سکتے اصل قائدے میں اگر کوئی استثناء مل جائے یہ استثناء غیر نبی نہیں دے سکتا تو اس استثناء کو قائدہ کلیہ نہ بنائیں وہ جتنا ہے بس اتنا ہے اور وہی جائز ہے باقی چیزیں نہیں جائز ورنہ تو آپ دیکھیں گے کہ بلکل صحیح احادیث میں جب معاذف اور مزمار بانسری اور سارنگی اور تبل اور دھوڑ اور ان ساری چیزوں کی ممانیت پر روایات اور احادیث صحیح موجود ہے تو پھر اس کے باوجود بھی اگر کسی حدیث میں جہاں ملتا ہے وہ اتنا ہی رہی رہی ہے البتہ مترنم ترنم کے ساتھ کوئی کلام پڑھنا جو کہ مفید اشعار اور اس کے ساتھ کوئی حالات محسیبی نہیں تو یہ جائز ہے لیکن گانا بجانا جس کو احسن میں گانا بجانا کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس میں تو فہش کلام بھی ہوتا ہے اس میں تو عاشق معشوق کے واقعات اور ان کے حسن کے تذکرے ہوتے ہیں اور اسی کو اصل میں تو تب ہی جا کے گانا بنے گا اور نہ تو نہیں بنے گا تو پھر نات شریف بن جائے گا یا کوئی ایک مفید نظم بن جائے گا تو گانا بجانا جس کو کہتے ہیں آلات محسیبی کے ساتھ اس کی ممانیت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور اس آیت کے مصداقات میں سے یہ ایک مصداق ہے علامہ ابن حضم ظاہری نے بعض روایات کو ظاہیف قرار دیا ہے اس پر علماء محققین نے تفسرہ کیا ہے اور ابن حضم کی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے اس وجہ سے کچھ لوگ ابن حضم کی انہی باتوں میں آ کر سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر جو روایات ہیں وہ سب ظاہیف ہیں اور دوم یہ ہے کہ ایک کسی گانے کی آواز کا آ کر سن لینا اور ایک باقاعدہ سننا ان دونوں میں بھی فرق ہے ایک سماع ہے ایک استماع ہے سماع سن لینا ہے اور ایک ہے خود اختیار سے سننا تو اختیاری سننے کی جو ممانیت ہے اس کے لیے اتفاقی سننے والی کسی روایت کو دلیل نہیں بنانے جائے اور پھر یہ کہ لنا اور معاذف دونوں کے معاملے کو الگ الگ رکھنا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو آلاتِ موسیقی ہیں اس کے ذریعے سے نفس کے اندر ایک حیجان پیدا ہوتا ہے اور جو حیجان آلاتِ موسیقی کے ذریعے سے نفس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ایک مادی لذت اور غفلت کرنے والا حیجان ہوتا ہے اس لیے شراب بدکاری اور نوسیقی کا تذکرہ ایک ساتھی ہوتا ہے اور یہ ایک ساتھی اس کی مجالس ہوتی ہے کہ یہ عائش و مستی کو پیدا کرنے اور اس کے لیے ایک عمل انگیز ہے اور ایک اس میں ایک حیجان پیدا کرتا ہے تو یہ اس کی ممانیت کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر جس قسم کا حیجان پیدا ہوتا ہے وہ کوئی اچھی چیز اور اچھی خواہش پیدا نہیں کرتا وہ ایک بری خواہش پیدا کرتا ہے وہ اس قسم کے ہارمونز خارج کرتا ہے کہ جو نفس کے لیے مزرد ہے روحانی طور پر مزرد ہے تو بجائے اس کے کہ ایسا حیجان ہو کہ اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو مزید غفیت پیدا ہو اور مزید بندہ شہوت پرست بنے اور ایسا نشہ ہو کہ جو انسان کے حلم اور مردباری کے اور وقار کے اور سنجیدگی کے خلاف اس کو اسلام نے روا نہیں رکھا یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بتایا کہ چونکہ آج کل لوگ بڑے عقل پرست ہوں گئے منطقی ہوں گئے کہتا ہے یہ تو خوشی ہے اللہ تعالیٰ نے جائز چیزہ کی ہے سب خوشیاں منائیں تو آخر اس کو ممنوع کرنے کی کیا وجہ روح کی غزہ پتہ نہیں کیسی گندی روح ہے جس کی غزہ ہی گندی ہے روح تو سماوی شہر غیبی چیز ہے آسمان سے آئی چیز ہے اس کے لیے غزہ وہاں سے آنی چاہیے اور وہاں سے آئی ہے قرآن کی صورت میں علومِ نبوت کی صورت میں وہ سے روح پران چاہتی ہے تو اصل دلیل تو ہمارے لیے یہ منطق نہیں ہے ہمارے لیے تو یہ دلیل ہے کہ اللہ علیہ پر یہ بکسرت روایات صحابہ تابین عیم عربہ سب معاذف ملاہی اور ملاعین کو منع کرتے ہیں البتہ مفید کھیل مفید کھیل نزہ بازی گوڑ دور وغیرہ مفید کھیل وہ ہی اپنے حدود میں جبکہ اس سے کسی دینی عبادت پر اثر نہیں بڑھتا بلکہ وہ مزید عبادت کے لیے تقویت اور استعداد پیدا کرتا اس کی اجازت اپنی جاتی ہے لیکن آلاتِ موسیقی کی ہواہیت اور جتنی اجازت جن دلیل روایات میں ہیں اس کو اتنا رہنے تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ اس کے لیے وہ ایک روایت کو لے کر دلیل بنا کر اپنی ساری جیبوں کو رواہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس آیت میں وہ بھی غنہ بھی داخل ہے بالخصوص جیسے کہ عبداللہ ابن مصعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے بغیر علم بغیر علم کے یعنی وہ خریدتے ہیں بغیر علم کے وہ نہیں پتا کہ یہ حلاکت ہے یا وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے بغیر علم دلیل ہے نہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں گمراکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے مہین عذاب ہیں چونکہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ کے دین کی احانت اور توہین ہوتی ہے اور وہ ان کا مقصد ہے تو عذاب بھی ان کے لیے احانت والا ہے اور جب پڑی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں عذاب دردناک کی خوشخمری اس کو کہتے ہیں بطوری اس کے حضاب بشارت تو خوشخمری کو کہتے ہیں دردناک عذاب کی خوشخمری تو نہیں ہوتی لیکن یہ تنز والا انداز ہے وہ اس لیے وہ بشہ ہو عذاب دردناک دردناک کا مطلب جیسے ان کو اللہ کے کلام اور آیات کے سننے سے درد ہوتا تھا آج اور وہ درد دیتے تھے آج ان کے لیے عذاب کی دردناک ہے جب درد دینے والے کام ہیں تو درد دینے والا عذاب تو تین باتیں اس سے پچھلی آیت میں تھی کہ کلام اللہ کے مقابلے میں نمبر ایک یہ کہ فضولیات کو خریدتے ہیں فروغ دیتے ہیں دو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں سوہم آیات کو اور اللہ کے راستے کو مزاق بناتی یہ چوتھی بات ہے کہ جب آیات پڑی جاتی ہیں تو یہ مزید ترتی ہے کہ وہ دوسروں سے سننا بھی نہیں چاہتے تو واللہ یہ نمبر چار ہے کہ مو پھیر لیتے ہیں مستقبل نمبر پانچ یہ کہ تکبر کرتے ہیں اور ایسے تکبر کرتے ہیں کہ علم یسما گویا سنی اور سنی کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ بہرے ہیں اس طرح اللہ کے کلام سے تو وہ ایسے بہرے ہو جاتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّائِيمِ بے شک بولو جو ایمان لائے اور جو نے لیک عمل کیا ان کے لئے جنات النائیم نعمتوں والی جنتیں ہیں جنات النائیم جنت جنات جنات جنت کی جمع ہے یہ نعیم بھی جمع ہے نعمت جوا نعیم بھی استعمال ہے نعمتوں والی نعمتوں والی جنت یوں نہیں کہا کہ ان کے لئے جنتوں کی نعمت ہے جنتوں کی نعمتیں ہیں یوں نہیں کہا ان کے لئے جنتوں کی نعمت ہے نہیں ان کے لیے جنتیں ہیں نعمتوں والی یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے جنتوں کی نعمت ہے تو کوئی کہ جنتوں میں ایک حصہ پورشن نعمتوں والا ہے دوسرا کوئی اور ہے ایسا نہیں ہے ان کے لیے جنتوں کی نعمتیں ہیں یہ انداز نہیں ہے بلکہ ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں یعنی جنتیں تو ساری کی ساری بھی نعمتوں والی ہیں اور دوسری بات اس میں ایک اور بھی ہے وہ یہ کہ جنتیں تو کسی اور کی ہیں نعمتیں تم لے لو اس میں سے تم لے لو ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنتوں کی نعمت ہیں یعنی جنتیں کسی اور کی ہیں اور نعمت تم لے لو لیکن انداز یہ ہے کہ ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں کسی بھی یہ نہیں کہ کسی اور کی جنت سے نعمت لے رہے ہو یہ جنت ہی تمہاری ہے لہم جنات النعیم یہاں مفسرین نے اس میں جنات النعیم کا جو انداز بیان ہے اس میں یہ نقاط بیان کیے گئے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس نے یہ بزاق خلق نعمت ہے زبال نعمت تو پھر مصیبت ہے لیکن خالدین فیہا وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق حق ہے حق وعد اللہ یہ بھی مسگر ہے وعد اللہ اللہ کا وعدہ حقا یہ بھی مسگر ہے اللہ کا وعدہ یعنی یہ سی بھی نہیں ہے کہ وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ حق ہے یہ جمعہ پورا نہیں بن سا اللہ وعد اللہ ان وعد اللہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ حق سچا ہے سچا احقہ حق وعد اللہ وعدہ احق حق یہ بہت تاقید ہے یہ تاقید در تاقید کہ وعد اللہ مسگر معقد ہے اور حق پھر مزید تاقید الگ مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے یہ جملہ ہے اس میں اشارہ یہ ابن کسیر کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ یہ وعدہ جنت ایک یقینی وعدہ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ان اللہ لا يخلف المیع وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَ اللَّهِ الْعَزِيزُ وَزَبَرْدَسُ الْحَكِيمُ وَحِكْمَتُ وَالَا 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 لَا وَالَا